رسمِ عزا جاری رہے صاحبِ ظلف قار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے بندہ محب کرے یا نہ کرے سبحان اللہ بندوں کا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے کرے ہم میں تھا کہ کسی نے کسی کو ایک دفعہ کوئی غلط کام کرتے نہیں لیا تو جب تک وہ مر نہیں جائے گا بار بار اس کو توہراتے رہے ہیں کہ میں یا آپ نے یہ غلط کام کیا تھا آپ نے یہ غلط کام کیا ہو سکتا ہے اس نے غلط کام کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لی ہو خدا نے اس کو معاف کر دیا ہو تو سوال ہے کہ جب خدا آپ نے بندے کو معاف کرنے کیلئے تیار ہے تو بندے کی کیا حیثیت ہے یہ ہمارے سوسائٹی کی مشکل ہے پریشانی ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھ لیتے ہیں تو یہ مشکل ہمارے تات پیش آجاتی ہے کیونکہ انسان پردے ڈالے لوگوں کے گناہوں کے اوپر جیسے پروردگار نے ہمارے وراتوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں انہا ہم سب تنہائی میں کیا یہ پروردگار جانتا ہے ایک دوسے کا سلام کا جواب جو دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایک دوسے کو جانتے نہیں ہیں کیا کرتے ہیں یہ سروات پڑے مہامر والے مہامر والے مہامر والے دور پہ یہ میڈیلیس کا جو ایریا ہے عراق، عران، ٹرکی، افغانستان، سیریا پھر اس کے بعد فلسطین یہ سارے جو ایریا ہیں اس میں سور مجور اور ابھی زیادہ جو میان مار میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کو دیکھنے کے بعد انسان کے دور مایوسی نہیں پیدا ہوتی کہ بس دنیا میں خالی ظالم ہیں مظلوب کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بہت سے لوگ معیوس ہو جاتے ہیں ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اور یورپ کے سلسلے میں ہم بتائی کافی قرآنی ہو گئی ہے یہ کہ سب سے زیادہ دنیا میں جو سوسائیٹ کی کیس آتے ہیں وہ یورپ میں آتے ہیں ابھی ہم توقتے ہم جیسے لوگ توقتے ہیں کہ یورپ چلے جاں ہشرا پڑھنے کے لیے منجز پڑھنے کے لیے آئی بیدہ نہیں ملنا ہے آئی بہت ہاں کی زندگی بہت اچھی زندگی ہے کاش ہم وہاں ہوتے لیکن حقیقت یہ کہ بہت اچھی زندگی ہو رہی ہے جی وہاں کی وہ لوگ مر کیوں رہے ہیں سب کچھ ہے وہاں پہ ساکتے ہیں زندگی کے جتنے سامان ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن اس یورپ والوں کے پاس امید نہیں ہے امید نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنی جان دے دیتا ہے اتنا ظلم اور ستم دیکھتے ہیں تو امید ختم ہو جاتے ہیں بس ہمارے علمینیں کی تمنہ نہیں ہیں کیا جانے گی جب اتنے لوگ مارے جا لیں ایک دن ہم بھی مر جائیں گے لیکن اس آئیت نے آکر ہمارے اندر امید کا خراب جلایا ہے سبحان اللہ آئیت کیا کہتی ہے کہ پروردگار نے اپنے اوپر یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ایک دن اس زمین کے مالک وہ لوگ بنیں گی جو نیک ہیں اب جیسے ہی اس آئیت کو پڑھیں گے فوراں ظالموں کا خوف ہمارے وجود سے نکل جائے گا کرنے تے ظلم کتنا ظلم کریں گے لیکن ایک دن تو پروردگار کے طرف سے کوئی آئے گا پردہ غیب سے نکل کر جو اس زمین کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے گا اللہ کا لاکھ و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے امام زمانہ کے عقیدے کو ہمارے مذہب میں لاکھے رکھا ہے اللہ کسی اور مذہب میں عیسائیت میں یہودیت میں اور جب دیگر مذہب ہیں اس میں چلے جائیں آپ کو نہیں ملے گئے عقیدہ سے اس طرح سے نہیں ہے البتہ وہ انشاءاللہ جب یہ ٹاپک آتے پڑھے گا اور میرے پاس وقت ہوگا تو میں وہ کتنے بھی جو دیگر مذہب ہیں آدھیان ہیں اس میں سے نکال نکال کے میں لاؤں گا کہ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہودی انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ عیسائی انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں حد یہ ہے کہ ہندو انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ سکھ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تمام آدھیان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جو ان دین کے جو علماء تھے جو رہنماء تھے انہوں نے ان چیزوں کو سنبھال کے نہیں رکھا نتیجہ یہ وقت وقیدے خراب ہوئے ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے عیمہ نے ہمارے علماء نے اس چیز کو سنبھال کے رکھا اور امام درمانہ کے عقیدے کو بہت سیف در کے ہم تک پہنچایا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کو جتنا سیف ہو کے یہ عقیدہ ہم تک آیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کو اسی طرح سیف کر کے جنگ ایسٹرن تک پہنچا جو نوجوان جو لڑکے ہیں ان تک اس عقیدے کو پڑھا جو وہ دنیا میں جا رہے ہیں وہ لوگوں سے ریلیشن رکھتے ہیں وہ جا کے بتائیں کہ ہمارے مذہب میں ان برید پر تصور کیا ہے کونسپ کیا ہے لیٰذا میں نے پہلے میں سے کہا جاتا آنے سے پہلے کہ آپ امام زمانہ سے ریلیٹڈ کوئی موضوع لے لیں تو اس آیت کے ذریعے پہیں بہت سالے مطالب آپ کے خدمت میں حضرت کروں گا اب ظاہر ہے کہ زائی کیسے ازا ٹائم ہو بھی نہیں سکتا آپ کی بھی مجموعیاں ہیں ازا جتنا ٹائم میرے پاس زیادہ گھنٹے کا ہوگا اس میں میں سنڈے کی علاوہ کیونکہ سنڈے کے لیے من سے کہا گیا کہ وہ دن ہالیڈے ہے تو آپ کو ایک گھنٹہ بھی پڑھ سکتے کوئی مشکل ہوگی نہیں ایک سالوات مولی محمد وعالی محمد اللہ 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 باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیانتا ہوں تو وہ بالکل سادہ ہوں گی اور سادے طریقے سے ہوں گی صرف میں کہتا ہوں کہ وہ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے حوالے کرتی ہے باقی پر آپ اس کو سنبھال کے رکھیں اس کو اور پھیلائیں یا آپ کی اپنی ذمہ تعلیم ایک حدیث آپ نے سنی ہے اور سب اس کو مانتے ہیں عالم اسلام کا سارا فرقہ اس حدیث کو مانتا ہے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتایا اللہ 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 من مادا ولم جانے امامہ زمانے کی مادا میتہ تک جائے دیا جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ اگر اس حالت میں مر جائے کہ اس کو اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرائے یہ حدیث جس کو ہم اور آپ پڑھتے بھی ہیں علماء سے آپ نے سنا بھی ہے اس حدیث کو شیعوں سے زیادہ برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا یعنی ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہتانتا ہو اور مر جائے تو وہ جہالت کی موت مرائے پہلی بات دوسری بات اس حدیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ جتنی بھی برادران اہل سنت کی آثیمٹی کتابیں ہیں جن کو سیائی سکتا تھا آجا تھا کچھے کتابیں بہت مچھور ہیں کہ قرآن کے بعد اس کا درجہ آتا ہے جس میں جو کچھ لکھ دیا وہ بس ختم آخری بات ہے اس کو پھر آپ کھاک نہیں سکتے ان ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ ساتھ ایسے بڑے صحابہ ہیں جن کو بہت زیادہ ارسپیکٹ دی جاتی ہے عزت دی جاتی ہے ساتھ صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا اس میں سے ایک محبیہ پی نبی سفیان بھی ہے اس نے بھی اس آیت کو اس روایت کو نقل کیا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی مار پر حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت پر آج تو ساتھ سے پہلے تو اسی نقل کرنے والے سے پوچھا جائے کہ دو میں سے ایک بات ہوگی یا تو خود آپ اپنے زمانے کی امام ہوں گے تو جب آپ خود اپنے زمانے کی امام ہوں گے تو آپ کو امام کس نے بنایا پہلی فرق تو یہ ہے کس نے بنایا آپ کو امام اور اگر آپ اپنے زمانے کی امام نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے زمانے کا امام ہے تو سوال ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کی امام کی مالفت حاصل کی کی نہیں کی یہ ایک مسئلہ ہے تو خود ان ساتھ بڑے صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا اس کے علاوہ خود مرہم علامہ مجلسین بیہار میں فورٹی طرح سے اس حدیث کو نقل کیا یعنی فورٹی لوگوں سے سریع راستے سے اس حدیث کو نقل کیا ایک دو نہیں چالیس راستے ایک دو راستوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث غلط ہے لیکن چالیس راستوں میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث غلط ہے اس کے بعد جب آپ اور آگے پڑھیں گے تو یہ جو حدیث پڑھی جاتی ہے مماتہ والمیالی امامہ زمانے کی یہ پورا سنٹنس ہے یہ سنٹنس روایات میں 33 طریقے سے استعمال ہوا ہے کہیں میں مطلب یہ کہا گیا ہے کہ مماتہ کہیں بکا گیا من خراجہ کہیں بکا گیا ہے ماتہ میتتت جاہلیہ کہیں بکا گیا ہے نصرانیہ اور یہودیہ یعنی تم جہالت کی موت مروگے کہیں بکا گیا ہے کہیں بکا گیا ہے تم اگر کوئی اپنے زمانے کی امام کی مارمت حاصل نہ کرے تو وہ یہودی مرائے یا عیسائی مرائے اس طرح کے اس میں سے جو 33 طریقے ہیں جو اس میں سے دس شیعوں کے پاس شیعوں نے نقل کیے ہیں اور تین طریقے اہل سنت نے نقل کیے ہیں اور دس وہ ہیں کہ جو سنی اور شیعہ دونوں نے نقل کیے ہیں میں جو اتنی دیر سے آپ کو یہ بات بات یہ بات کہنا اور آپ کو یہ بلیف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو اہل سنت بھی مانتے ہیں اور شیعہ بھی مانتے اتنا زیادہ کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اس کا اکار نہیں کر سکتا ایک میں مورد پیش کر دوں آپ کے لئے تاکہ آپ کے لئے واضح ہو جائے یزید نے جب حجاج یوسف کو بھیجا ہے مدینہ کے لئے مدینہ پہ جا کے تمہیں حملہ کرنا ہے تو مدینہ میں عبداللہ ابن عمر یعنی خلیقہ سانی کے بیٹے مولی تھے اور یزید نے یہ کہا تھا حجاج سے کہ مدینہ سے پہلے اگر کوئی تمہاری بیعت کر لے تب تو ٹھیک ہے تو اس کی بیعت تو خبور کر لینا اس کی زندگی بخش دینا خوٹ دینا وہ لیکن مدینہ میں جانے کے بعد اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے تو بس تمہیں افتیار ہے کہ اس کو مانتے ہم تم سے کچھ نہیں کہیں یہ بات جب عبداللہ اتنے عمر کو معلوم ہوئی کہ حجاج کا لشکر آرہ مجھے اگر مدینہ میں پکڑ لیا تو میری تو جان گئی تو کہتے مدینہ سے نکل کے اس طرف بھاگے جس طرف سے حجاج کا لشکر آرہا کہ جلدی سے حجاج یوسف سے ملے بہت ظالم آدم ہی ہے ہٹلر اور صدام اس کے آگے فیل رہی ہیں ابھی اتنا ظلم ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس ظلم کے مقابلے میں جو حجاج نے اپنے زمانے میں کیا یقین مالی یہ جو اہل بہت کے چاہنے والے تھے جو علی ابھی طالب کے دوست تھے شک بھی ہو جاتا تھا حجاج کیا علی کا چاہنے والا اپنے پسند کرتے تھا راستے میں کیا کرتا تھا سویل ڈریس میں اپنے فوجیوں کو کھلا کرتا تھا علی ابھی طالب کا نام کاغذ بچ کے جانا چاہے اس کو پکڑو سمجھ دو علی والا ہے کیا علی کیا چاہنے والا علی کی توہین نہیں کر سکتا یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچ کے جانا چاہتا سمجھ جاتا تھی علی کا چھوئی پکڑ گے اتنا خون بہایا ہے جو دیوارے بنی سمانے پانی نہیں لگائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے خون سے ودی والے بچ ایسا ظالم آدمی ہیں تو عبدالللہ ابن عمر کو معلوم کر ہے بھئی ایسے ظالم آدمی سے ہمارا سامنا آیا رات ہو گئی تھی ان کا لشکر کافلہ تھا وہ ایک بھائی آکے رکھا قیم لگے سب آرام کر رہے یہ دوڑتے ہو اس طرح گئے وہ دو سپاہی سوژر کھڑے ہوئے تھے میں کہا آپ انتر نہیں جا سکتے ہیں وہ سکار آرام فرما رہے ہیں تو خیریت تو رہے کیوں ملنا ہے آپ کو میں بیعت کرنا چاہتا ہوں تو آگے بیعت کرنا ہے تو صبح آجائیے گا نماز میں اسی وقت بیعت کرنا ہے اسی وقت کیوں کرنا ہے بیعت صبح کر لے تو کون سے قیام آجائی کہ تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی جو مر جائے اپنے زمانے کی امام کی مار پر حاضر اللہ کرتا ہو جہالت کی موت پر اگر میں رات میں مر گیا تو میں تو جہالت کی موت پر یہ وہ رسال ہے جو رات کی تاریخی میں حجار یوسف کی بیعت کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جب علی اب تاریخ کی بیعت کا مسئلہ آیا تو انہوں بیعت نہیں کی وہاں یہ حدیث یاد نہیں آئی اچھا ہے یہ مسئلہ ہے اگر آپ رات میں بیعت دیں تو ہم آپ کو جانے دیں کہ گئے وہ ہم مٹھایا جیسے حجار یوسف نے ان کا نام مسکر آیا کہ اس میں بیعت کرنے نہیں آئے اپنی جان بچانے آئے کیونکہ ترسطینے میں پکھلے گا نمار دی جائیں اس نے موقع غریب سندگر بھیڑ اب یہ اندر گئے کیسے آنا ہوا تاکہ سدکار بیعت کرنا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ تو خالی ہیں نہیں اب نہ رہی کہ حجار کے ہاتھ خالی کیوں ہوں گے شراب ہوگی ہاتھوں میں میرے ہاتھ پہ تو آپ بیعت نہیں کر سکتے میرے ہاتھ خالی نہیں اگر پیروں پہ کرنا تو بتائیے کہ سدکار نوبت نے حجار کے بیروں پہ بیعت کی خدا بند کریم ایسے لوگوں بیسی طرح سے ضرور کرتا ہے جو علی جیسے حق امام کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کرتا اسے ظالم کے بیروں پہ بیعت کرتا ہے اس وقت یہ حدیث پڑھی گئی کہ اگر میں حجار یوسف کی بیعت نہیں کروں گا تو میں یہ حالت کی موت 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 ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس محل پت حاصل کریں تو محل پت اسی وقت حاصل کریں جب ان کے بارے کچھ جانتے ہوں جب ان کے بارے کچھ پڑھا ہو اگر پڑھنے کی موقع نہیں ہے کتاب عربی میں فارسی میں تو تم تک علماء سے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ امام زمانہ کے بارے میں ہمارے لئے معلومات فرہم کریں تاکہ ہم ان کی معلومات حاصل کریں جب میں نے بہتر اس سمجھا کی یہ اشرا انشاءاللہ امام کی خدمت میں ہدیعہ کریں گے اور اگر ہماری زحمت کو امام نے قبول کر لیا اور ہمارے اندر امام کی معرفت حاصل ہو گئی تو اس کا نتیجہ ہو گئی جب ہم دنیا سے جائیں گے تو بہا امام کریں گے ایک سلوات پھلے محمد وآل محمد 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 باقی بات میں انشاءاللہ کلاب کی دلکت میں عرض کروں گا اسی آیت اور اسی شہدہ کی اس مجلسوں کے لیے کے لیے کے لیے مادم کے لیے اور عالمی غم منانے کے دی ایسا آدم جو چودہ سو سال سے منایا جارہا ہے لیکن اس کے اندر کمی نہیں گیا الحمد اللہ روز بھر روز پڑتا چلا جانا ہے اتنی آماد کی تیاری کے ساتھ محرم کا مہینہ آگیا انشاءاللہ آج آپ چاند دیتیں گے محرم کا مہینہ شروع ہو جائے سو جب اخ مورد آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں ہم تو امتی ہیں حسی عبدالعی سے ہمارے کوئی رشتہ تو رہے نہیں سوائیں اس کے جو ہمارے امام ہے ان کی امت ہے اس مہینہ دل پہ کیا گدری ہو گی تو آپ سے آس جانی ہو گی اس بہن کے اوپر کیا گدری ہو گی جس پر معلوم ہوا ہو گا کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اس بیمار بیٹی کے اوپر کیا گدری ہو گی جب معلوم ہوا ہو گا کہ میرا بابا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے مجھ ناب سغرہ کے لئے ملتا ہے بار بار آکے بابا مجھے بسات لے چلیے بابا مجھے مدینہ میں تنہا چھوڑ کے نہ جائیے گا بابا دکھا تو یہ ملتا ہے کہ کہ بابا اگر شہزادیوں کی محفر میں جگہ نہیں ہے تو مجھے کرنی تو مجھ بٹھا دی ہے لیکن بابا میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار کرتی عجیب حالات تھے اس وقت جب حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے جب یدید کی طرف سے یہ نام آیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین ابن علی نے بھرے دربات میں آواز دی کہ مجھ جیسا انسان یدید جیسے انسان کی بیعت نہیں کرے گا اور یہ کہنے کے بعد حسین ابن علی جب گھر میں آئے چہرہ اترا ہوا تھا چاہنے والی بہن نے پوچھا بھائی آپ کا چہرہ کی انکار کر دیا بہن کہتی بھائی وہ جائے اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ کے جائے تو کیسے جائے بھائی سے بہت محمد کرتے ہیں اپنے بھائی کے جنازے پہ تیروں کو ملزتے ہوئے دیکھا تو منظریات تھا لیکن آواز دی مدینہ خدا حافظ رابی کہتا کہ میں اسی دن مدینہ میں آیا تھا میں نے میں آیا تو میں دیکھا کہ ایک عجیب محول ہے سواریاں تیار کی جا رہی ہیں لوگ کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سیدھر آتے میں نے پوچھا آخر کیا ہو گیا اس مدینہ میں کہ تمہیں نہیں معلوم آج جانے مدینہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اٹھائیس رجب کی وہ سارے حسین اپنے چھوڑے سے قافلے گولے کے مدینہ سے نکل رہے ہے مدینہ ایک دفعہ سیاری کر رہے ہے نانا کے دیم کو بچانے کے لیے عزیز دو منٹ اور مجلی سخت ہو گئی رابی کہتا میں نے دیکھا خاندان بنی حاشب کے نوجوان گھروں سے نکلتے ہیں سامان لے کے آتے ہیں محملوں پہ رکھتے ہیں پھر گھروں کے اندر جاتے ہیں ایک حلقہ بنا ہوا ہے کہیں حسین ابتعری موجود ہے کہیں ابباد غازی موجود ہے کہیں علی اکبر ہمچمی پیغمبر موجود ہے ایک ایک بی بی خیمے سے نکلتی ہے محمل میں سوار ہونا جاتی ہے کبھی جو سر سے لے کے پہلے سر سے پہلے 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 ہوئی تھی لیکن جب وہ نکلی تو میں نے دیکھا حسین اپنی جگہ سے گھرے ہو گئے علی اکبر نے اپنی جگہ چھوڑ دی قاسم دول کی آمی پڑھے عباس نے سہارہ دیا میں نے کہ یہ کون خاتون ہے جس کے احضراب جو سوار ہونے کے لیے آرہی ہے علی جناب زہل کو جناب عباس نے اپنے زانو کا سہارہ دیا علی بہت لے اپنے قسم کو بھائی کے زانو پہ رکھے اکتفا محمل پہ سوار ہونے رکھے عجب نہیں کہا ہو اے بھائی آج جب منیلے سے جا رہے ہے سوار کر رہے ہو اے بھائی جب کربلہ سے جلو دعا لے قابلہ سیاد ہوا بی بی سوار ہو گئی لیکن ایک بی مار بجتی ہے جناب صغرہ جو باپ کے قطبوں سے لپک کہتی بابا مجھے ترہا چھوڑ کے لجائیے بابا مجھے ترہا چھوڑ کے لے جائیے اور مالے نا جہتی ہے واپس نہیں آ رہا ہے وہ بھی آگے بری واپس نہیں آ رہا ہے حسین سمجھ گئے قریب آئے علی عظر کے کانوں میں کچھ کہا اس باب بی نے بہن کے کو آغوش کو چھوڑا حسین کی آغوش میں آئے کیا کہا یہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن یہ راز تو اس وقت کھلا جب حسین تنہا کربلا کے بیداد پہ تھے آواز دے رہتے حل من ناس شریف ان سرنا اس وقت حسین نے سرنا کی گول پہ نیتے ہوئے لی حسین سے کہا اے بیٹا گر تم مدینے میں رہ گئے اور میں نے آواز استقاظ بلند کی تو دور ہے جو میری آواز پہ لبے کہے گا عزید و قابلہ تیار ہوا اکبار مدینے سے چلا سغرہ دیکھتی رہ گئی علی علی اکبر نہیں آئے ہا قاسد ضرور خدرے کے آیا جس میں یہ نکاح ہوا تھا اے سغرہ تمہارا بھائیہ مارا گیا علی ازغر کے قلے پہ تیار لگا علی اکبر کا کلیجہ چھلی ہو گیا اے سغرہ ہم قربلا میں تمہار برباد ہو گئے ہمارا کنبار لڑ گیا انا للہ و انا علی راج ہم محمد محمد کا ہماری عرضہ کو قبول جو لوگ مخلوز ان کے قرضوں کو دور کر جو لوگ حجزات کی مشتاف ان ربادگار ہمیں توفیق انائز فرما کہ اپنے امام کی معرفت حاصل جاتے جائے 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 تو با ایمان جائیں ربادگار جواستہ محمد وآل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم اون کی آوان انسان مشامل فرما ربنا وتقبل دوائن نکانت السمیم نارلیم وطور لائن نوانی نکانت تو پاک مات نوشیم یا